ہلو گائیز جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ سے دو دن بعد تین دن بعد میری بہن کی شادی ہے تو پھر مجھے جانا ہے تو میں نے ساری پیکنگ آلریڈی کر لی ہے کچھ پیکنگ جو میں ہے میری بچی ہوئی تھی وہ بھی میں نے کر لی اب یہ سامان مجھے سارا سمیٹنا ہے اور میں نا یہ فیس پیک دھونے کے بعد جاؤں گی اور اپنا جو ہے جو باقی کا میرا سامان ہے یہ جو میں صدر سے لائی تھی یہ بھی پیک کروں گی پھر مجھے بہت زیادہ جلدی نکلنا ہے تو یہاں پر میں فریش ہو گئی تھی انہالی تھی اور اس کے بعد میں سنسکریم لگانے لگی تو میری سنسکریم بہت زیادہ نکل گئی اور ویسٹ ہو گئی تو میں اسے اتنی مہنگی سیٹا فیل کے سنسکریم ویسٹ تو کرنے سکتی تھی تو میں نے پوری کی پوری اپنے فیس پہ لگا لی لیکن مجھے دکھ بہت ہوا تھا کہ میری اتنی ساری اتنی پیارے سنسکریم جو تھی وہ ویسٹ ہو گئی تو میں کیا کرتی اب تو کیا ہوا رونے سے کچھ فائدہ ہے نہیں تو پھر میں نے اس کو اچھے سے اپنے فیس پہ لگا لیا ایسا لگ رہا تھا کیونکہ وائٹ کاسٹ بھی بہت چھوڑتی ہے نا یہ تو اتنا بھوت جیسا فیس لگ رہا تھا میرا تو یہ سارا سامان پیک کر کے گاڑی آ گئی تھی اور ہم نکل گئے تھے سارا سامان لے کے امی کے یہاں کے لیے اور یہ ہے علمہ اور یہاں پہ ہیں علمہ کے ڈیڈی اور ہم لوگ جا رہے ہیں امی کے گھر اور امی کے گھر پہنچنے کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے پورا گھر کی ڈیکوریشن کر رکھی ہے پوری بیلڈنگ نا ایسی پیاری سی سجیوی تھی پوری گلی جو ہے وہ سجیوی تھی گھر کے سامنے والی اور بہت زیادہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا تو ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا اندر جانے کا پھر میں نے تھوڑی سی یہاں کی ویڈیو بنائی اندر جانے سے پہلے اور پھر جوتی میں اندر چلی گئی اور وہاں جا کر علمہ نے اپنی مستی شروع کر دی سارا ڈیکوریشن کا سامان اپنے گلے میں لپیٹ کر وہ کھیلنے لگی اور پھر ہم نے خوب انجوائی کیا خوب مستی کی اور ڈانس کیا بہت زیادہ ہم لوگوں نے ڈانس کیا مزے کیے اور پوری رات ہم لوگ صرف ڈانسی کرتے رہے اور ہلدی کی تھوڑی سی جو ڈیکوریشن کی وہ کی اور پھر ہم بہت مطلب صبح کے چار چار بجے ہم سوئے تھے پوری رات ہم نے ڈانس کیا اور مستی کی خوب ساری مستی کی اور پورا شادی کا جو ولوگ ہے سارے کے سارے میں آپ کو دکھاتی رہوں گی ویک ٹو ویک اور اس کے بعد میں شاید ہلدی کا ولوگ آپ کو دکھا ہوں گی تو آپ لوگ ہلدی کا ولوگ ضرور دیکھنا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرنا تب ہی آپ کو شادی کے ساتھ